آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے بڑی خبر سامنے آئی ہے چودہ آگست آسٹریلیا کے اندر پاکستانیوں نے کافی زیادہ ہنگامہ مچایا ہوا تھا کیا بات کر رہے رہے بابا آپ آج کہاں کھڑے ہیں میرے فکر پی کیا قائدی آزم یہی پاکستان چاہتے تھے پاکستانیوں کو پوری دنیا کے ممالک ڈپورٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آسٹریلیا کی طرف سے کیا رییکشن جائے گا کیا قائدی آزم کا ویجن یہ تھا کہ آپ ایک فنیٹک سٹیٹ ہو آپ جہادی بنے اب دیکھیں پاکستان ہی تو انہوں نے جو ڈراما کیا ہے کیا ہے اسٹریلیا نے ہماری ایسی ناکٹ وائی ہے کیا لوگ سوچیں گے انگریز کیا سوچیں گے پاکستانی کیسے ہیں یہ لوگ جانور ہیں کتے کی دن ہے کیا یہ آج آپ نے قائدی آزم کی یعنی ڈویجن جو آپ چاہتے تھے اس کو آپ نے جسٹیفائی کر لیا اگر اسٹریلیا چاہتا ہے کہ ہمارے جو ہے ادھر ایسا چیز ہوں گند کرییٹ ہو تو ان کو پاکستانی کو اور بلا لے بہت بڑیا آپ نے اسلام کے نام پر جو کیا ہے آپ ایک اسلامی ایک کنٹری ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم کا جذبہ آج بھی اتنا ہی بلند ہے آپ کو لگتا ہے ہمارے ملک کے اندر کوئی انسان کا بچہ ہے سب گدے کے بچے ہیں سب کتے کے بچے ہیں اور ہمارے کارے ادھر نے جیسا پاکستان بنانا چاہا تھا یہ بیسا نہیں ہے آپ کی بچی بیوی بہن ماں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی دن دھیاڑے میں اور وہ سیف نہیں ہے تو آپ کے جھنڈے اٹھا کے تو سڑکوں پر یوم ازادی کے نعرے لگانا کیا موضوع نہیں بہیا پاکستانی پاکستان میں رہے یا پاکستان کے باہر رہے اپنی چھالت کی چھاپ ضرور چھوڑتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوا کہ پاکستان پندر آگست کی جگہ چودہ آگست کو اپنا جنم دن مناتا ہے یعنی کہ اپنا سوٹنٹرہ دیوست مناتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم نے انگریجو سے آجا دی لی ہم نے ہندو سے آجا دی لی لیکن اصل میں ان کا جنمی ہوا تھا پندر آگست کے دن لیکن یہ اپنا بڑے ایک دن پہلے منا لیتے ہیں اسی بڑے کے دن اوسترلیا میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ مچایا جم کر ادھم دار تماشا مچا دیا اور اپنی جہالت دکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اوسترلیا کی پولیس چاروں طرف سے گہر کے ان لوگوں کو کھڑی ہوئی ہے کہ یہ شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ نہیں تو جان سے آئے وہیں لات مار کے بھیج دیں گے لیکن یہ پاکستانی بھائی صاحب ماننے کو تیار نہیں وہاں پر حلہ گلہ کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں وہ پاڑے بہ جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ بڑی اور جہالت والی باتیں کیا کر رہے ہیں کہ اوسترلیا بنے گا پاکستان اب پاکستان کو پاکستان تو بنا لو جائلو پھر اوسترلیا کو بنانا پاکستان مطلب جہاں بھی یہ جراز سے ان کی آبادی کیا بڑھنے لگتی جراز سے یہ اپنے آپ کو کوئی سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں ان کو ان کے اندر ایک بہم ڈال دیا گیا ان پاکستانیوں میں خاص طور سے مسلم لوگوں کے اندر کہ تم دنیا کی سب سے سپیریئر قوم ہو تم ابجل قوم ہو سب تمہارے نیچے نیچے تم جنت میں جاؤ گے تم بہتر خورے پاؤ گے باقی جتنے بھی یہ دو جک کی آگ جلیں گے اور یہ جہالت ان کے سر پہ اتنی جوڑ سے چھڑ کے نازتی ہے کہ ایک مولوانا نے تو یہاں تک بھی بول دیا کہ یہ کافی لوگ اپنے آپ کو جنم سی آگ سے نہیں بچا سکتے تو یہ کر ہی کیا سکتے ہیں غیر مسلم کافر کے اندر کی زندگی جائے وہ ساری کی ساری وہ نانسنس ہے بے وکوف لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا ہے وہ کیسا اپنا ڈیپ سنک کرے ہیں ارے چاچا سورک میں کون جائے گا نرک میں کون جائے گا وہ تو اس کے کرموں کے اوپر ڈیپینڈ ہے لیکن تم کو ایسا اتنا کونفیڈنس کیسے آگیا کہ جو کافیر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا تم لوگوں کی یہ منٹلیٹی ہے اس لیے تم اس پوری دنیا کے اندر جھوتے کھاتے ہو اسٹیلیا میں جا کے ان پاکستانیوں نے جہالت دکھائی اس کے اوپر پاکستانی عوام کیا بولتی ہے تو بینہ دیر کے چلتے پاکستان جی دیکھیں جی جہالت جو پاکستان میں پاکستان میں چاہتے ہیں ہم پوری دنیا میں پھلا دیں تاکہ کوئی بھی ملک ایسا نہ ہو جو پاکستان کی جہالت سے ایفیکٹ نہ ہو ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں جہالت ایک دفعہ پھیل دائے ہمارے لوگ یہی چاہتے ہیں اب دیکھیں پاکستان میں تو انہوں نے جو ڈراما کیا ہے کیا ہے اسٹیلیا نے ہماری ایسی ناکٹوائی ہے یار وہ کیا لوگ سوچیں گے انگریز کیا سوچیں گے پاکستانی کیسے ہیں اتنے جائل ہیں باجے بجانے سے کچھ ہوگا آپ دیکھیں دوسرے ممالک جب ان کا ڈے ہوتا ہے انڈیپینڈنس کا تو وہ مختلف کام کرتے ہیں جو فلائی کام ہو غریبوں کی مدد ہوگئی درخت لگانا ہوگا یہ چیزیں ہماری قوم ہے جو باجے لے کر روڈوں پر آ جاتی ہے جی ویلنگ کی اٹھانے لگ جاتی ہیں ویلنگ میں فوت ہو جاتے ہیں بندے ٹھیک ہے اور دوسروں کا تنک کر رہا اب دیکھیں بلیڈ پریشر کے مریض ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہے تو ان کے سامنے جب باجے بہتے ہیں ان کے لئے بڑی کوفت ہو جاتی ہے بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں ویسی یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان سے بندہ یہ پوچھے کہ اسلام میں یہ کہ آپ کا پڑوسی آپ کا دوست یا کوئی بھی معاشرے کا فرد اسلام میں یہ کہ آپ سے تنگ نہ ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایسا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں ان کے کام چیک کر لو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں باہر یہ ریلیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور گانے گا رہے ہوتے ہیں ترانے اچھے اچھے لگائے ہوتے ہیں باجے بجا رہے ہوتے ہیں تو اسٹیلیا میں جو انہوں نے کام کیا یہ ہماری ناک کٹوا دیا اسٹیلیا والے لازمی بات ہے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جائل ترین قوم ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کا ملک آزاد ہوئے تو ان کے دماغ جو ابھی بھی ہیں گلام ہیں اور یہ دیکھیں کام اس طرح کی کریں ان کا فائدہ نہیں ہے ہماری قوم کا ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کوئی ان کا بینیفٹ ہے انہی دنیا میں ارے میرے بھائی اتنا سچ نہیں بولتے ہیں نہیں تو پاکستان میں جو ڈالا گھومتا نا تمہاری پاک آرمی کا اٹھا گی لے جائے گا کسی دن آپ کو لگتا ہے ہمارے ملک کے اندر کوئی انسان کا بچہ ہے پاکستان بوش کا رکھ سا رہے ہیں باجے بجا رہے ہیں ان کے کانوں میں اسٹریلیا بنے گا پاکستان کے موہم چلا رہے ہیں کیا کہتے ہو آپ پوری دنیا میں ہماری کیا ایمیج ہے پاکستان پہلے بہت اچھی تھی اب بہت خراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور ان سے اپنا ملک سنبھالانی جاتا اب یہ دوسرے ملکوں کو بھی اپنے ساتھ خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں لہٰذا اس طرح کے نیچ حرکتیں کرنی نہیں چاہیے خاتر نے تو پہل دیا پاکستانیوں کو آج ایسے پہلو آج میں پوزیٹیو ویڈیو بنا رہا ہوں آج مجھے بھی کوئی کچھ مت بول گا بہت سارے بھائی لوگ بول کے جاتے بھائی ہمیشہ نیکیٹیو ویڈیو دکھاتے آج پوزیٹیو ویڈیو دکھا رہا ہوں میں آپ کو پاکستانی پاکستانیوں کے کپڑے اتارنے میں لگا ہوا بھائی میں تو کچھ بولی نہیں دا ہوا سر انہوں نے ساتھ کے ساتھ آسٹریلیا کی پولیس کو نچوانے کی بھی کوشش کیا مجھے پتا ہے پولیس کو تنگ کر رہے زاہر سی بات ہے وہاں کی گورنمنٹ جب ایکشن لے گی تو پاکستانیوں کو باہر نکال دے گی پھر کیا کریں گے جی دیکھیں یہ تو بڑا غلط بات ہے دیکھیں وہ ان کو سکورٹی دینے کے لیے آئے تھے اور یہ دیکھیں سکورٹی جو دینے والے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے ان کو نچوانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہر جگہ پاکستان ہے یعنی کہ جس کو کہو گے وہ ڈانس کرنے لگ جائے گا جس کو کہیں گے ہم چھیڑنے لگ جائیں گے جس کو مرضی شاپر پانی کا مار دو لیکن انہیں یہ نہیں پتا وہ یورپین کنٹریز ہیں ان کا جو منٹ سیٹ وہ اور ہیں ان کی کریٹیو منٹ سیٹ وہ ہمیشہ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں ہماری طرح ایک جو ہے نا کند زین لوگ ہیں اس طرح کے اسٹریلیا میں نہیں ہے تو انہیں نچوانے کی کوشش کہ میں تو چاہتا ہوں ان کے خلاف سکھ ایکشن لیا جائے تاکہ آئندہ کے بعد کوئی بھی دوسرے ملک میں جاست کے حرکت نہ کرے انہوں نے باجے وغیرہ پکڑ کے اور نوائز کریٹ کر کے آسٹریلیا بنے گا پاکستان محیم چلائی ہے کیا کہتے ہیں آسٹریلیا بنے گا پاکستان ریلی جی جی اگر پاکستانی وہاں چلے گئے جیسے یہ گئے ہوئے ہزار دو ہزار بندہ اور بھی دو وہاں گندی کی ڈھیر لگ جائیں گے وہاں قانون نام کی کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی وہاں بھیکاری جو ہیں ڈبل ترپل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے مانگنے والے تو ہوں گے ہوں گے دوسری آپ کو بیمار زیادہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے ڈرامے گیر زیادہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے پھٹی مارنے والے پیسے کھانے والے عوام زیادہ مل جائیں گے بیمانی کرنے والے لوگ وہاں مل جائیں گے اگر اسٹریلیا چاہتا ہے کہ ہمارے جو ہے ادھر ایسا چیز ہوں گند کریٹ ہو تو ان کو پاکستانی کو اور بلا لے ورنہ نہیں تو جنہوں نے ایسی حرکت کیا ہمیں خود شرم آتی ہے کہ باجے بجانا کہاں لکھا ہو ہے کہ آپ انڈیپینڈنس ڈے باجے بجا کے کرو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ صرف اپنے دماغ ہیں یہ پاگل پن ہے ان کا اتنے پڑے لکھے لوگ جب یہ حرکت کرتے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ کیسے حرکت کر رہے ہیں سارے پاکستانی ایسے ہو جائے تو پاکستان کی عادی پروبلم ہے سول ہو جائے لیکن آپ سوچ کا مقام پاکستان کے اندر ایسے لوگ گنتی کے ملیں گے آپ کو اسلام بھی جاسم دیتا اور یہ دوسرے ملک مجھا کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے اسلام اس کو منع کرتا ہے تو ہم کیوں کرتے ہیں بے وکوفی ہیں لوگوں کی نہیں کرنے چاہیے انسانی دے دیکھو نو اپنے ملک کو بھی چھوڑ کسی ملک کو بھی جا کر کے نہیں بجھانا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کی ایسی حرکتیں آخر کیوں ہیں کہ پوری دنیا یہ ہم سے تنگ ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں جو پاکستان کو پرداشت نہیں کرتے مسلمانوں کے خلاف پروپاگنڈا کرتے ہیں مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسلمان آگے نہ آ جائیں کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں یہ سب دین کی دوری ہے ہم دین سے دور ہیں اور دین اسلام سے جب دور ہوں گے ہم اس سے ارکتیں کریں گے ہمیں تو کرنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اپنے اخلاق ظاہر کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے پاکستان کا ہونا چاہیے جس بیس بھی ہمیں پاکستان ملے وہ ہمیں اخلاق بتاتے کہ ہم اس طرح ہمیں چلنا چاہیے لیکن یہ لوگ اچھا نہیں کر رہے لیکن لوگ ہمیں بد اخلاق کہتے ہیں اسی وجہ تو تو کہتے ہیں کہ ہم باز کا بہت زیادہ اوبر ہو جاتے ہیں آپ نے آپ کو ایسا شو کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے ان سے بھی لیکن وہ لوگ تو ترقی جاہتا ہیں وہ ایسے اخلاق کو پسند نہیں کرتے پولیس کو نچوانے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کو حراز کرنے کی کوشش کی گئی ہے ٹمکے لگوانے کی کوشش کی گئی ہے کیا کہتے آپ آسٹریلیا بنے گا پاکستان بھائی یہ محیم چلائی جا رہی ہے وہاں ہونا نہیں چاہیے ہمارا پاکستان ہمارا ترقی کارج یہی بڑی بات ہے تو وہاں ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے پاکستان کو ترقی کے راہ پر لے چلے ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ کلچر کیسے ہے کس طرح ہم کرتے ہیں ایسی ایسی یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی جو ہم اپنے اخلاق ظاہر کرنا چاہیے جسے ہم پاکستان کہلاتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں یہاں نہیں کرتے تو وہاں کیا کریں گے وہ کیسے ایسی چیز کو قبول کر سکتے وہ تو قبول ہی نہیں کر سکتے وہ تو بلکہ ہمیں برا بلا کہیں گے ہماری جو اخلاق ہے وہ گرے گا ایسی ہی نا گر چکا ہے اور اتنا گر چکا ہے اتنا گر چکا ہے کہ وہ بھی مت پوچھو کیونکہ پاکستانی ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیج دیتے پاکستانی کچھ ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بیج سکتے ہیں دوستوں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے یہ بات یہ کوئی منگڑن دماغ نہیں ہے میجر کی آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھو پاکستانیز can sell ڈالر مدرز for a few ڈالرز پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن آپ کا آپ بھی ان پاکستانیوں کو لطار سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں